اگر واقعیتاً بندہ اللہ کے لئے بھوک اور پیاسا رہ گیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو یہ بھوک اور پیاس ایسی محبوب ہے کہ اللہ نے فرمایا لَخَلُوْفُ فَمِصَائِمِي أَتْيَبُعِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْهِ الْمِسْخِ کی روزے دار کی موکی بو اللہ رب العالمین کو مشکی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی برکت سے اس سعادت سے اللہ رب العالمین ہم کو محروم نہ رکھے کہ ہمارے مو کی بو آپ سوچیں مو کی بو کیا ہوتی بھئی مو سے بدبو آ رہی ہو تو عورت بھی آدمی کے قریب نہیں جاتی نا اس کے اپنی بیوی فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مو کی بدبو کی وجہ سے خلا لینا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ خلا لے لے اگر مو سے بدبو آ رہی ہے شوہر کے اور وہ خلا لینا چاہے تو قاضی کے پاس خلا کے لیے ایک سبب یہ دے سکتی ہے اور یہ جنوین سبب تسلیم کیا جائے گا کہ اس کے شوہر کے مو سے بدبو آتی ہے آپ سوچیں کہ روزے دار کی مو کی بدبو جو خالی پیٹ ہونی کے جیسے آتی ہے کہ بھوک اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک مجھ کو ایسی محبوب ہے کہ اس کے مو کی بھو مجھ کو مشک کی خشبو سے بھی زیادہ پسندید ہے